بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس وولڈ نیٹ کے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے اور خاص کر عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ایسے عمل بتانے والے ہیں جو ہماری اسلامی بہنیں آٹا گوندتے وقت کرے گی تو ان کے شوہر کی کمائی میں اور دولت میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ ایسی عورت کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اور ساتھ ہی بچی ہوئی روٹی فیکنے کا بھیانک عذاب بھی بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور تباتے اے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنا ہاتھ جور کر گرگرانے لگی کہ اے حضرت علی میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی اور نہیں میرے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکوں آپ میرے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائے جس کی وجہ سے میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے پیارے دوستو اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت تم اپنے گھر میں جو بھی کام کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی کو پوری سچائی کے ساتھ یاد کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت و احترام کے ساتھ کیا کرو تمہارا یہ عمل بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے ساتھ جب بھی تم آٹا گوندھنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پھلیا کرو اور اپنے رب سے دعا کرو اے اللہ تم نے اس بندی کو یاد کیا اور اس بندی تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت مجھے عطا کی اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری دعا قبول فرما لے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ایسی خواتین کی دعا رد نہیں کرتا پیاری خواتین یاد رہے کہ جب بھی کوئی عورت رزق بناتے وقت رب سے دعا مانگتی ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی پھر اس خاتون نے کہی کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا اچانک سے آنے والی مصیبت کی وجہ اللہ کی دی ہوئی رزق ہی ہے عورت حیرت ہو کر پوچھی اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخر رزق کی بددوہ وہ کیسے تو حضرت علی نے کہا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر فیک دیتا ہے اور اللہ کا وہ رزق پیرو تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے انسان کے فائدے کیلئے پیدا کیا لیکن انسان میری قدر سے نواقف ہو کر مجھے پیرو تلے کچل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ ناراض ہو کر ایسے انسانوں کی رزق میں تنگی کر دیتا ہے پیاری بہنوں اسی رزق کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دسترخان پر گرے ہوئے رزق کی قدر کرو گے تو یہی رزق تمہارے لئے شفا بن جائیں گے ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ